موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آتا ہے منظر عام پر کہ بعض ارگنائزیشنز میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جوب پر لیٹ آتا ہے تو وہ اس کی تنخواہ کاٹ لیتے آدھے دن کی اچھا کبھی اگر تین دن لیٹ آیا تو ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی یا whatever is their policy جو بھی ان کی policy ہو اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں تو اب سوال ایسے ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی دس منٹ پانچ منٹ پندرہ منٹ لیٹ آیا اور تین دن لیٹ آیا تو ہو گئے مثال کی طور پہ پندرہ سے پینتالیس منٹ اگر آپ ایڈ اپ کر لیں اگر پانچ منٹ آیا تین دن کے لیے تو وہ ہو گئے پندرہ منٹ اور پندرہ منٹ لیٹ آیا تین دن تک تو پینتالیس منٹ ہو گئے فورٹی فائی منٹ تو فورٹی فائی منٹ کے لیے پورے ایک دن کی تنخواہ کاٹنا کیا یہ جائز ہے اور اگر یہ معاملہ مہینے میں کئی دفعہ ہوا تو اس کی چار پانچ دن کی تنخواہ کرکٹ گئی تو کیا یہ جائز ہے دیکھیں فقاہ کرام نے اجرت اور تنخواہ پر کام کرنے والوں فائل افراد کی دو قسمیں بیان کی ایک کہتے ہیں وہ جو اجرت پہ کام کرے اسے ایک ہوتا ہے اجیر کرے اسے ایک ہوتا ہے اجیر خاص اور ایک کہتے ہیں اجیر مشترک اجیر خاص کیا ہوتا ہے یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو ایک وقت میں صرف ایک ہی اورگنائزیشن کمپنی یا ادارے یا شخص کے کام کا پابند ہوتا ہے اس وقت میں وہ کسی دوسرے کا کام نہیں کر سکتا عام طور پہ جب کمپنی کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ اجیر خاص ہوتے نا کسی خاص کے ملازم ہوتے ہیں ایک وقت میں آپ دو اورگنائزیشن کی ڈیوٹی نہیں کر سکتے خیانت ہوگی ٹھیک ہے اچھا پھر اجیر مشترک کیا ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جو کسی ایک ادارے یا شخص کی کام کرنے کا پابند نہ ہو بلکہ وہ ایک ساتھ کئی لوگوں کے کام کر سکتا ہو مثال کے طور پہ حجام ہو گیا درزی ہو گیا تو وہ کئی لوگوں کے کام کرتا ہے کسی ایک کے لیے خاص بندہ بہنی ہوتا ہے کہ بھئی صرف آپ ہی کے بال کٹوں گا یا صرف آپ ہی کے کپڑے سی ہوں گا اسکول کا ایک ٹیچر مثال کے طور پر ایکزیمپل لینے کے لیے اگر اسکول کا ٹیچر تین چار دن لیٹ آیا ہے سمجھنے کے لیے ایکزیمپل دے رہا ہوں اور پھر وہ بھی یہی ہے نا کہ اجیر خاص ہوتا ہے نا اسکول کا ٹیچر جہاں اسکول میں پڑا رہا ہوتا ہے بس اس ٹائم پہ وہیں پڑا سکتا ہے مختلف جگہوں پہ تو ایک ٹائم پہ نہیں پڑا سکتا تو وہ اس ڈیوٹی پہ کسی نہ کسی وجہ سے لیٹ ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے تو پھر اب اس کے بارے میں فقہ کیا کہتے ہیں تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اجیر خاص ہیں اور اس کے لیے فقہ یہ کہتی ہے کہ مقررہ وقت میں وہ کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور پھر اسی کے مطابق اسے اجرت یا تنخواہ دی جائے گی اس کا وہ مستحق ہے اب اس صورتحال میں جتنا وقت وہ سکول میں حاضر رہے اپنے ذمہ کا کام کرے دستور کے مطابق پڑھائے وہ شرعان اتنے وقت کی تنخواہ کا مستحق ہے اور جتنے منٹ وہ لیٹ آیا ہے اتنے منٹ کی تنخواہ اس کی کاٹی جائے گی بس تو لہٰذا دیر سے آنے والے منٹ کے مقابل جتنی اجرت بنتی ہے وہ تو سکول انتظامیاں کاٹ لیں جائز ہے اس سے زیادہ کٹوتی کرنا یعنی مثال کے طور پر تین دن لیٹ آنے کی بنا پر پورے ایک دن کی تنخواہ کاٹنا اور اسی طرح کئی دن لیٹ آنے پر پھر کئی دنوں کی تنخواہ کاٹنا یہ ظلم بھی ہے زیادتی بھی ہے ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے اور زائد کاٹی جانے والی تنخواہ واپس کرنا اسکول انتظامیاں پر لازم اب مختصر القدوری جو ہے جو امام ابو الحسین احمد بن محمد قدوری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس میں آپ عجیر خاص کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی دیفنیشن یہی ہے کہ عجیر خاص وہ ہے جو مقررہ مدت میں تسلیم نفس کرنے سے اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ایک مقررہ مدت ٹائم فریم کے لیے اور اس میں پھر اس ارگنائزیشن کے لیے خاص ہو جاتا ہے اگرچہ کام نہ ہونے کی وجہ سے کام نہ کیا اور مثال کے طور پر بعض جگہ کیا ہوتا ہے تو اب اس میں ایمپلائی کی تو کوئی غلطی نہیں ہے کام ہی کم ہے تو کیا کریں گے تو ایسی صورت میں بھی اس سے تنخواہ دی جائے گی یا تو پھر آپ اسے فل ٹائم نہ رکھیں آپ اس کو کنسلٹنٹ رکھیں یعنی کہ وہ سرن بینچ لیکن یہ ہے کہ اگر فل ٹائم ہے کام کی کمی ہے تو آ رہا ہے کام پر اتنا ہی وقت لگا رہا ہے اچھا جیسے کسی شخص کو ایک مہینے تک خدمت کے لیے یا بکریاں چرانے کے لیے آپ نے عجیر رکھ لیا تو اب آپ کی خدمت میں وہ خاص ہے بکریاں چرانے کے لیے وہ خاص ہے تو مقتصر القدوری مع جوہرہ النیرہ کے جلد نمبر ایک صفحہ فائیو ایٹی فور پر یہ کوئٹہ سے پبلش ہوئی ہے اس میں ہی آتا ہے اچھا اسی طرح باہرے شریعت اٹھا کے دیکھیں جو مفتی محمد عمجد علی عاظمی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اس میں عجیر کی آپ نے اقسام بیان کی ہیں یہی دو عجیر اقسام بیان کی ہیں یہی دو عجیر دو قسم کے ہیں عجیر مشترک اور عجیر خاص عجیر مشترک آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے جس کے لیے کسی وقت خاص میں ایک ہی شخص کا کام کرنا ضروری نہ ہو اس وقت میں دوسرے کا کام بھی کر سکتا ہے جیسے کہ دھوبی درزی حجام سامان اٹھانے والا مزدور وغیرہ جو شخص جو ایک شخص کے کام کا پابند نہیں اور عجیر خاص ایک ہی شخص کے کام کا پابند ہوتا ہے مزید برا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیر خاص جس کی تعریف میں نے بیان کی ہے اس کے ذمہ تسلیم نفس واجب ہے یعنی جو وقت اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس وقت میں اس کا حاضر رہنا ضروری ہے کام نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اگر کام نہیں کیا جب بھی یہ عجرت کا مستحق ہے جیسے کسی کو خدمت کے لیے نوکر رکھا یا جانوروں کی چرانے کے لیے نوکر رکھا اور ترخہ بھی متعین کر دیا اب سارا وقت وہ آپ کی خدمت نہیں کر رہا لیکن اب آپ نے اس کو تیہ کیا بھی آٹھ گھنٹے اب اس میں خدمت کر رہا ہے آپ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں بارال بار شریعت کی جلد نمبر تین حصہ نمبر چودہ صفحہ ون سکسٹی اور ون ففٹی فائف پر یہ مکتبہ المدینہ کراچی سے پبلش ہوئی ہے اسی طرح فتاوہ رضویہ میں جلد نمبر انیس صفحہ نمبر پاس سکھے یہ رضا فاؤنڈیشن سے پبلش ہوئی ہے لاہور سے اس میں امام احمد عزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدرسین یہ عجیر خاص ہیں یعنی پڑھانے والے اور عجیر خاص پر وقت مقررہ میں تسلیم نفس لازم اور اسی سے وہ عجرت کا مستحق ہوتا ہے اگرچہ کام نہ ہو مثلا ٹیچر جو وقت ہے اس کے اوپر آئے گا برابر حاضر ہوگا طالب علم کو سبق پڑھائے گا تنخواہ لے گا ہاں اگر تسلیم نفس میں کمی کرے یعنی اپنے کام میں کمی کرے یعنی لیٹ آئے جلدی چلا جائے تو مثلا بلا رخصت چلا گیا یا رخصت سے زیادہ دن لگا یا مدرسے کا وقت چھ گھنٹے تھا اس نے پانچ گھنٹے دیئے بہرحال جس قدر اس میں کمی کی ہے اتنی تنخواہ اس سے کاتی جائے گی معمولی تاتیلیں مثلا جمعہ ایدین رمضان مبارک یا جہاں مدرسوں میں سرٹن ڈیز میں چھٹی ہوتی ہے وہاں یہ بھی اس حکم سے مستثنہ ہے کہ ایام میں بے تسلیم نفس بھی مستحق تنخواہ ہے سو اس کے اور کسی صورت میں تنخواہ اس سے اور کسی صورت میں نہ کاتی جائے بس مطلقاً اتنی ہی کاتی جائے گی جتنے اس نے غیر حاضری کی ہے اور جو عام تاتیلات ہوتی ہیں وہ تو شامل ہوتی ہیں پیکج میں عام چھٹیاں جو ہوتی ہیں اس کو اب ہالیڈیز کہتے ہیں نیشنل ہالیڈیز ریلیجیس ہالیڈیز یا ورہیور اچھا تو یہ ہو گئے جی فتاور عزویہ کی بات ہو گئی تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی سے ایک جگہ یہ سوال بھی کیا گیا کہ بھئی ٹیچر نے کچھ وقت پڑھانے کے بعد جس کے یہاں پڑھاتا تھا اس سے چھٹی لینا چاہیی تو اس نے کہا کہ اپنا وقت پورا پڑھاؤ ورنہ آدھے دن کی تنخواہ کاٹوں گا تو اس شخص کا آدھے دن کی تنخواہ کاٹنا درست ہے یا رہا تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے اگر ایک چوتھائی وقت میں وہاں تھا تو ایک چوتھائی تنخواہ دو اور تین چوتھائی کاٹ لو یعنی فگر اٹ آؤ یعنی چھ گھنٹے کا کام تھا اس نے تین گھنٹے کیا تو اب آدھی تنخواہ دو آدھی کاٹ لو فگر اٹ آؤ آورلی کے لحاظ سے اس سے زیادہ کاٹو گے تو پھر ظلم کرو گے اور ظلم حل کی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ظلم کا بتلہ یہاں نہیں چکایا تو حشر میں تو اپنی نیکیاں دے کے چکانا پڑے گا اور نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر اپنے گناہ اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے اب آپ بس بات کرتے ہیں کارپریشنز کی ارگنائزیشن کی تو اس کے اندر یہ معاملہ ان لوگوں کے سر آئے گا جن لوگوں نے ایسے رولز ریگولیشنز بنائے اور جو لوگ ایسے رولز ریگولیشنز امپلیمنٹ کرتے ان کے سر آئے گی یہ بات کیونکہ وہ ذمہ داران ہے وہ انتظامیہ ہے بارال ریفرنس بھی دے دوں کہ یہ جو آخری بات علیہ حضرت کی میں نے آپ سے ذکر کی یہ بھی فتاوہ نزویہ کی جلد نمبر انیس لیکن صفحہ پانس سو سولہ پر پچھلی بات صفحہ پانس سو چھے پر تھی یہ پانس سو سولہ رضا فاؤنڈیشن لاہور امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ تو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ امپلیمنٹ جو ہے کام دو طریقے کے ہوتے ہیں اجیر خاص اجیر مشترک اور ضرورت سے زیادہ کسی کی تنخواہ کا کاٹنا یہ ظلم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں